اعوذ باللہ سمیل علیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و علیم رب ربی و علیم الحسب حسبی تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسخواب کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علی کے یا سیدی یا امام الانبیائی والمرسلین وعلا آلک و اسخواب کے یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کا دہو ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج ہم آپ کو چاندک فوائد بتائیں گے درود پاک کے اور چاندک درود پاک ہم آپ کو ایسے بتائیں گے جن کو مختصر پڑھنے سے مختصر ان کا عمل کرنے سے بے بنا فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیں اور ساتھ میں ناظرین ہر لمحہ دل میں کوئی چھوٹا سا دروشری پڑھتے رہیں آپ انشاءاللہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدموں میں شامی رہیں گے ویسے الحمدللہ ہم حد بھی ہیں آپ کے لیکن اگر ہم درود پاک کے نظر آنے پیش کریں تو تو اس حادمیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سارے تفرقات کی کفالت کرے گا اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتشاد ہے جو ہر روز ہر شب مجھ پر دروشری پیشتا ہے مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہوگی یہ نظرین حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر دروشری پڑھتے رہا کرو بے شک تمہارا دروشری مجھ تک پہنچتا رہتا ہے حضرت جابر بھی سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھ پر ایک سو مرتبہ دروشری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سو خاشات پوری کر دے گا دروشری دلوں کا نور ہے گناہوں کا کفارہ ہے بے شک زندہ اور مردوں دونوں کے لئے رحمت ہے دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے درود سوغات بھی ہے درود پاک اللہ تعالیٰ اور ملاعقہ کی سنت اور قبولیت دعا کا سبب بھی ہے ہر دعا کے اول آخر میں دروشری پڑھنا چاہیے چاند آسان مگر عظیم برقات کے حامل دروشری بے شمار ہیں جن میں ناظرین چاند ایک ہم آپ کی ہتبند میں پیش کرتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو یہ جاننے سے آپ کے علم میں بے شمار اضافہ ہوگا اور ناظرین آپ کو آج کا یہ کلپ سننے سے بے شمار لطف بھی آئے گا با فضل ہدا کیونکہ ناظرین بات ہو دروشریف کی اور عاشق جمعینا ایسا بھی ممکن نہیں روحانی ترقی کے لیے ناظرین دروشریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس دروشریف کا کسرت سے ورد کرنے والا بہت جلد روحانی ترقی حاصل کرے گا اور غیب سے اصلاح ہوگی ہر مشکل کا حل کوئی بھی ایسے مشکل جس سے چھڑکارہ ناممکن نظر آ رہا ہو ایسی حالت میں روزانہ ایک ہزار دفعہ ایک ہزار مرتبہ اس دروشریف کو پڑھنا مشکلہ سے کفائت کرتا ہے اسی طرح ناظرین برائی کشادگی ریزق کے لیے جو کوئی اس دروشریف کو جو آپ کو سکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے ریزق میں برکت کے لیے ریزق کی کشادگی کے لیے فراہی کے لیے کشادگی چاہتا ہو اور صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس دروشریف کو پڑھنے سے اس کے ریزق میں وسط اور برکت ہوتی ہے اور یہ صدقہ کا نعم البطل بن جاتا ہے سبحان اللہ یوں یہ ناظرین جو دروشریف ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہر لاعلاج مرض کے لیے کسی بھی قسم کا مرض ہو جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لیتا ہو تو آپ نے اس دروشریف کا شفاہ ہونے تک کسر سے فرد کرنا ہے انتہائی مجرب ہے کتنی بھی بیماری کیوں نہ ہو پرانے سے پرانا مرض کیوں نہ ہو بفضل خدا ناظرین وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح ناظرین ابھی جو دروشریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے برو جمعہ المبارک بعد نمازِ اصر اسی مرتبہ آپ نے اس دروشریف کو پڑھنا ہے اصر کی نماز کے بعد جمعہ کے روز اسی مرتبہ آپ گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے آپ بیٹھ چائیں اور اسی مرتبہ اس دروشریف کو پڑھیں اسی سال کے بافضلِ حدا گناہ معاف ہوں گے جو یہ دروشریف پڑھے گا پروچوما بار نمازِ اصر اسی لئے ناظرین بے شمار دروشریف ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے فضل سے جن کو ناظرین پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں دروشریف ویسے بھی اگر ہم پڑھیں تو ناظرین دروشریف کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اگر مو سے بدبو آتی ہو تو کسر سے دروشریف پڑھنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے یوں ہی ناظرین یہ دروشریف جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ناظرین اگر آپ کے مو سے بدبو آتی ہو سمیل آتی ہو ایک ہی سانس میں گیارہ مرتبہ اس دروشریف کو پڑھ لیجی یہ شرط ہے کہ ایک سانس میں آپ نے گیارہ مرتبہ اس دروشریف کو پڑھنا ہے کتن بھی سخت سے سخت بو آتی ہو بافضل خدا فورو نہیں ہتم ہو جائے گی اور اسے ہزاروں بار ازمایا گیا ہے ہم ناظرین اگر ہم بات کریں درود خاص شریف کی اس درود پاکی ناظرین دہمتیں اور برکتیں اور فائد لکھنا ناممکن ہے اس درود پاکو پڑھنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے جب بھی کبھی بھی رنج و گام یا اچانک مسئبت نازل ہو جائے تو اس درود شریف کا ورد کریں انشاءاللہ ناظرین تمام مشکلات حال ہو جائیں گی درود دہا شریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا ناظرین ورد کرتے رہیں اس کے اوپر ہم نے کافی کلپس بنائی ہیں جو ہمارے چینل پر اپلوڈ رن ہیں مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ درود دہا شریف پر مزید کوئی کلپ بنایا جاسکے کیونکہ اس پر کلپ بنانا ایک تفصیلی بہت ہی معنی رکھتا ہے اور اس کی اگر فضیلت و اہمیت پر ہم بات کریں تو ایک کلپ میں تو ممکن نہیں ہے لیکن ہر درود دہا شریف کے کسی حاصر وظیفے یا کسی حاصر عمل پر اس کا ہم کلپ بنائیں گے اور آپ کی حتمت میں پیش کریں گے یا ابھی ناظرین اس کی زکاة کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے یہ ناظرین بہت ہی حاصل اور بہت ہی اعلیٰ درود پاک ہے اس سے بے شمار نور و تجلیات حاصل ہوتی ہیں یعنی ناظرین آپ کو بتا دیا ہے کہ جو درودِ حاشریف پڑتا ہے جو درودِ حاشریف کو اپنا ورد بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی تک بنا دیتا ہے یہ بہت ہی کمال کا درود شرف ہے ناظرین صرف اتنا درود شرف ہے یعنی اس کو سوا سوا لاکھ مرتبہ پڑھ کر اس کی زکاة ادا کی جاتی ہے چالیس دنوں میں لیکن ناظرین ہم آپ کو انشاءاللہ اس درود پاک کی زکاة کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دو تین زکاةیں آپ کو بتائیں جس سے آپ بہ آسانی عمل کرتے ہوئے اس درود شرف کے فیوز و برکات حاصل کریں اب ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کا کلیب آپ کو جان کر بے شمار فائدہ حاصل ہوا ہوگا تو آم میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا درود شرف ضرور پڑھتے رہی گا جب بھی آپ درود شرف پڑھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محلس انداز میں پیش کریں آج زانہ انداز میں پیش کریں انشاءاللہ درو شرف قبول بھی ہوگا اور رحمتیں اور برکتیں بھی ملیں گی اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت مل دی ہے ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری قرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکتہ